السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سنائیے کیا حال ہے آپ سب کا حریس ہیں چلیں آج یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے اور اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جب نیا یونٹ اپلوڈ ہوگا تو اس کا نوٹفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو جائے گا تو یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے دو قسم کے میننگ سے یعنی کوئی بھی لفظ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے دو قسم کے میننگز ہو سکتے ہیں ایک ہیں ڈکشنری میننگز یعنی جو ڈکشنری میں اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں اور دوسرے ہیں کنٹیکشوال میننگ جو کنٹیکسٹ کے لحاظ سے کنٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں سیاہ کو سباگ تو ایک سادہ سی اگزمپل میں آپ کو دوں گا جیسے ورڈ ہے وائرس اب بائیو میں دیکھیں وائرس کا کوئی اور مطلب ہے کمپیوٹر میں وائرس کا کوئی اور مطلب ہے ایک اور اگزمپل دیکھیں ڈیڈ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے میرا فون ڈیڈ ہو گیا ہے وہ ڈیڈ کا مطلب مرنا بھی ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ سیاہ کو سباگ کے حوالے سے ایک لفظ کے مختلف مطالب یا اس کے مطلب ہو سکتے ہیں تو اب یہاں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ میننگز دیئے ہیں پہلا آپ کا رہے ہیں کنزرویشن تو کنزرو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کر لینا پریوینشن آف ویسٹ فول یوز آف آریسورس آپ کے پاس ایک وسائل ہیں ان کا غلط یا فضول استعمال ہو رہا ہے آپ اس کو روک لیتے ہیں تو اس کو ہم کنزرویشن کہتے ہیں اب کنٹیکشوال میننگ اس وجہ سے نہیں ہے کیونٹ اس لیسن میں یہ ورڈ استعمال نہیں ہوا تو فر دیٹ ریزن اس وجہ سے ہی میں نے اس کا میننگ چھوڑ دیا ہے آگے جاتا ہے پریزرویشن تو پریزرویشن کیا ہوتا ہے دیکشن آف پریزروینگ سامتھنگ یعنی دکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو دکشنری میں اس کا یہ مطلب ہوگا لیکن اگر ہم اس یونٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہماری ویلیوز ہمارے آنر اس کو بچانے کی بات ہو رہی ہے یعنی قائد یعظم محمد علی جناہ نے جو پیٹریوٹیزم کی ایک خصوصیت ہے تو قائد یعظم محمد علی جناہی وزاق لیے پیٹریوٹ اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی ویلیوز اور آنر کو بچایا جا سکے اب انسٹینس انسٹینس ہوتا ہے انسیڈنٹ واقعات اس کا جو دکشنری میننگ ہے وہ کیا ہے ان اگزیمپل سنگل اکنین صافہ آف سامتھنگ دین آجاتا ہے فیڈیلیٹی فیڈیلیٹی مینز کسی بھی شخص کے ساتھ وفاداری کرنا لیکن یہاں پہ جو لفظ اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں لیسن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ملک کے ساتھ وفاداری پھر اسی طرح شیلڈ ورڈ آ گیا ہے تو اگر ہم یونٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پروٹیکشن بچانا لیکن جو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں ہوتی تھیں عام نے سامنے دوسرے پر بار کیا جاتا تھا تو اس سے بچانے کے لیے ایک ڈھال استعمال ہوتی تھی ٹھیک ہے اردو میں اپنے لفظ یہ ڈھال پڑا ہوگا جب ہم جنگِ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں غزوہِ بدر غزوہِ احد پرانی جنگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک ڈھال کا لفظ ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹھال کیا ہوتا تھا بسیکلی یہ ایک میٹل کا پیس تھا ٹھیک ہے یعنی کسی بھی میٹل کا یا کسی بھی میٹیریل کا پیس کہ فار ایزمپل اس کے ساتھ ایک ہنڈل لگا ہوتا تھا اگر کوئی وار کرتا ہے تلوار سے یا کوئی تیر آ رہا ہے تو اس کو آگے کر دیا جاتا تھا وہ تیر یا تلوار اس پہ لگتا تھا اور انسان کی پروٹیکشن ہو جاتی تھی تو کیا اس کا مطلب ہے پروٹیکشن تو اسی طرح آج کل جو آپ کے میزائلز ویڈا ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ شیلڈ ہی استعمال ہوتا ہے یعنی ایکچولی اس طرح کی تو نہیں ہوتی لیکن ایسا میکنیزم ایسا طریقہ جو بنایا جاتا ہے کہ اگر باہر دشمن کی طرف سے کوئی میزائل کا اٹیک ہو دیگر اتھیاروں کا اٹیک ہو ائر اٹیک ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو بچنے کے لیے ہر ایک ملک اپنا ایک پروٹیکشن سسٹم بناتا ہے تو دیٹ اس آسو کارڈ ایزا شیلڈ تو ریوارڈ آگیا تو گیو ایوارڈ کسی کو ایوارڈ دینا اب یہاں پر جیسے مختلف چوہدائے کرام کا ذکر ہوئا ہے جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی چانے بھی قربان کی پھر ان کو نشانِ حیدر کے عزاز سے نوازا گیا تو یہاں پر اس کا ملک ہے تو گیو این ایوارڈ ٹھیک ہے یعنی ایک ان کو ایوارڈ دینا لیکن اس کا جو ڈکشنری میننی کا وہ کونس ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم دیتے ہیں کس وجہ سے خدمات کی وجہ سے کوششوں کے وجہ سے کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو that is called ایسا reward اکی now root word پچھلے unit میں بھی ہم نے بات کی تھی root word کی جس کے سامنے پریفیکس بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے words بنانے ہیں جیسے work آرہا ہے تو workbook worker workday workable workman workshop اس سارے اس کے words ہیں اور ان سب کو جو root word ہے that is work okay then play آ گیا to play ground player play time play mat play group play full all these these are the words they have been formed from the root word اور root word کونسا تھا play ٹھیک ہے sentences آ گئے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ ہے یہ ہے کہ اب sentences آ گئے ہیں تو میں نے جیسا کہ پچھلے unit میں میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا یہ sentences صرف ایسا model sentences ہیں ان کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے رٹا بھی لگا لیں doesn't matter لیکن کام از کام آپ کو اس قابل ہونا چاہیے now you are in class 9 اتنا عرصہ ہو گیا انگریزی پڑھتے ہوئے تو اس قابل تو ہونا چاہیے نا کہ آپ خود sentences بنا لیں آپ کا کیا کیا حال ہے ٹھیک ہے تو یہ خود ان کی کوشش کریں برحال پھر پاکستان آرمی is ready to face any foreign invasion کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں پاکستان آرمی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے mother land responsible nationalism ٹھیک ہے تو nationalism یہ ہوتی ہے جو قوم کی بنیاد پر تقسیم ہو ٹھیک ہے نا اسلام میں nationalism نہیں ہے بلکہ اسلامی brother ہونڈا یعنی پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم ان کو تقسیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی بیسک چیزیں اب آگے آجاتے ہیں model verbs جو grammar سے related ہیں تو model verbs basically ایک سی state یا mode کو describe کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے for example possibility ability prohibition necessity تو یہ سارے سارے these are called model verbs یعنی basically auxiliary verbs کی ہی ایک قسم ہے ٹھیک ہے اب اس میں must will might could اب جیسے اگر ہم کسی کو should یا must کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ necessity ہے یہ ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اب اس طرح might جو ہے یہ آپ کا استعمال ہوتا ہے probability کے لیے یا possibility کے لیے یعنی it might rain ہو سکتا ہے بارش ہو اور could آپ کا use ہوتا ہے ability کے لیے ٹھیک ہے could کس کے لیے use ہوگا ability یعنی قابلیت بتانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس میں استعمال ہو جاتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ اس کو definition دیکھیں تو یہ آپ کے ہمیشہ ایک main work کے ساتھ استعمال ہوں گے ٹھیک ہے main work کون سا ہے کہ جو یعنی اگر آپ اس کو جملے سے نکال دیں تو آپ کو مطلب ہی سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اب جیسے انہوں یہاں پہ اگزیمپل دی ہے تو must is a model work اور it is necessary for you کہ آپ کام کرنے کون سا جانے کا تو یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر can could may might would تو یہ کس کے لئے use ہوں گے possibility کسی چیز کی ممکن ہونے کو آگے پھر can will could should یہ ability اب اس میں چیز اور آپ نے یاد رکھیں کہ can اوپر بھی آرہ ہے نیچے بھی آرہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ could آپ اوپر بھی آرہ ہے نیچے بھی آرہ ہے تو what does this mean it means کہ آپ کے یا same model verb مختلف situation میں بھی استعمال ہو سکتا ہے can آپ possibility کو بھی شو کر سکتا ہے ability کو بھی شو کر سکتا ہے اور آپ کی permission کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ رکھ ہے اسی طرح should must need ought to یعنی فرض کے لئے استعمال ہوگا اسی طرح used to تو یہ آپ پرانی عادت کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی ایسا کام جو آپ ماضی میں کرتے تھے ابھی نہیں کرتے تو اس کے لئے لفظ used to استعمال ہوگا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم بچے تو ٹھیک ہوگیا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں ٹھیک اگر ابھی تک نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آگے آجاتے ہیں kinds of sentences کے جملوں کی کون سی قسم ہیں تو پہلا جو sentence آتا ہے assertive sentences assertive میں کیا ہوتے ہیں یہ simple statement ہوتی ہے صرف بات کی جاتی ہے دوبارہ اس کو سمجھ لیں دیکھ لیں assertive sentences یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی حقائق کو بیان کرتے ہیں صرف statements ہوتی ہیں سادھا جملے ہوتے ہیں کس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے آپ assertive یا declarative sentences ہیں assertive اور declarative sentences یہ ایک ہی ہے صرف نام مختلف ہے آگی بات کی سمجھ ٹھیک ہے اب آگے آگے ہے negative sentences تو negative sentences کیا ہیں جس میں نہیں استعمال not never know nothing do not does not تو یہ سارے negative sentences ہیں یعنی اردو میں اگر آپ اس کو ترجمہ کریں گے تو نہیں کا مطلب آئے گا interrogative کا آپ کو بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کا یعنی اس میں ہم question پوچھتے ہیں اور direct بھی ہو سکتا ہے indirect بھی ہو سکتا ہے pronoun کے استعمال بھی ہو سکتا ہے بس سادہ سی example آپ یہ کریں کہ اس میں آپ سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں yes no ہوتے ہوتے ہیں yes no means کہ اس کا جواب ہاں یا نام یا suppose if I am asking you کہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے تو آپ دو ہی باتیں کہیں یا تو کہیں کہ سر ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا کہیں کہ نہیں سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اسی طرح alternative questions ہوتے ہیں جس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی دیر سے laptop کیا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ سر ابھی بھی آن کیا 10 منٹ ہو ہیں 15 منٹ ہو ہیں ٹھیک ہے اور tag questions یہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے عام طور پر ہم کہتے آج کتنی سردی ہے ہے نا اب یہ ہے نا word ہے نا یہ tag questions ہے تو اس کے details آگے ہم پڑھیں گے تو اپنے تو پی نیٹ سے tag questions لکھیں گوگل میں جا کے اور آپ کو یہ اچھی information وہاں سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے tag questions پھر آج imperative sentences imperative sentences کیا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں یہ دیکھیں تین لفظ تین چار لفظ یہ یاد رکھیں نمبر one command اس میں ہوتی ہے حکم ہوتا request ہوتی ہے invitation ہوتا warning کسی کو دے سکتے ہیں یا instruction اس کو دے سکتے instruction میں ہدایات stand up sit down put it in the bag open your book یہ یہ ساری instruction ہیں اس میں اپنے اور چیز یاد رکھیں کہ سبجیکٹ نہیں ہوگا سبجیکٹ means کہ جو کام کر رہا ہے جو فائل ہے تو direct آپ کا implied second person ہوگا یعنی مثال کو طرح جیسے میں ابھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لکھیں write اور آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اب میں اگر یہ نہ بھی کہوں بات کہ آپ لکھیں تو پھر بھی آپ کو سمجھ جائے گی کہ لازمی بات ہے میں نے آپ سے کہا ہے یہ کہ یہ آپ implied ہے implied کی سمجھ ٹھیک ہے پھر آگے آجتے ہیں exclamatory sentences ایک اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ آپ پیپر میں آتے ہیں یہ sign of exclamation اگر آپ لگا ہو ہے تو یہ exclamatory sentences ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کو ہرہ الاس اہا دوسری سارے 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 آگے آپ کے آگے ایک سارے 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 دوسرا مضمون ہے جس میں ہمیں خاص طور پر دل جسپی رکھتا ہوں یہ کہ یہ صرف بات بتائی جا رہی ہے آگے 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 بیوٹیفل پینٹنگ زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے آگے sign of exclamation بھی لگا ہوا ہے تو کون سارے سنٹینس ہو گئی ہے good exclamation سنٹینس ٹھیک ہے اب آگے teach him to learn ٹھیک ہے اس کو سکھاؤ اس کو پڑھانا سکھاؤ تو اب یہ teach دیکھیں یہ verb شروع میں آگیا ہے یہ imperative ہے اگر please لگا ہوگا پھر بھی imperative ہوگا یعنی ہم اس میں یا order کریں گے یا request کریں گے پھر آگے how would I do ٹھیک ہے مجھے کیا معلوم تو آگے دیکھیں question mark لگا ہوگا ہے تو question mark لگا ہوگا تو یہ interrogative sentence ٹھیک ہے اور she did not make a false statement تو false statement جب آگئی ہے یعنی انہوں نے کوئی غلط پیانی نہیں کی تو یہ کون سے did not لگا ہوگا ہے جب not لگے گا تو کون سا ہوگا negative sentence آئیے بات کی سمجھ ٹھیک ہے خوش رہیں سلامت رہیں چینل سبسرائب کریں شیئر بھی کریں اپنے باقی دوستوں کو بتائیں آپ کو اتنے آسان الفاظ میں اور اتنے اچھے طریقے سے یہ چیز explain کی گئی ہے انشاءاللہ نیکس لیسنز بھی آپ کو مل جائیں گے تو چلیں جی یونٹ ہمارا ہوگیا ختم انشاءاللہ نیکس پھر تھرڑ یونٹ کے ساتھ ہم اس کو آئیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ